السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ ایک طالب علم کو استاد نے امتحان میں فیل کر دیا طالب علم شکایت لے کر پرنسپل کے پاس چلا گیا کہ مجھے غلط فیل کیا گیا ہے پرنسپل نے استاد اور طالب علم دونوں کو بلایا اور استاد سے فیل کرنے کی وجہ پوچھی استاد صاحب نے بتایا کہ اس لڑکے کو فیل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ موضوع سے باہر نکل جاتا ہے جس موضوع پر اسے مضمون لکھنے کو دیا جائے اسے چھوڑ کر اپنی پسند کے مضمون پر چلا جاتا ہے پرنسپل نے کوئی مثال پوچھی تو استاد صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے اسے بہار پر مضمون لکھنے کو کہا تو اس نے کچھ اس طرح لکھا موسم بہار ایک بہت ہی بہترین موسم ہوتا ہے اور اس کے مناظر بہت ہی دلنشین ہوتے ہیں اس موسم میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے اور سبزے کی بہتات ہو جاتی ہے اس موسم کو اونٹ بہت پسند کرتے ہیں اور اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے یہ سہرہ کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مناسبت کی وجہ سے بہار کی بجائے اونٹ پر لکھ بیٹھا ہو آپ اسے کوئی اور موضوع دے کر دیکھتے استاد صاحب نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ جاپان میں گاڑیوں کی فیکٹری پر مضمون لکھو اس طالب علم نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا جاپان ایک ترقی آفتہ ملک ہے اور گاڑیوں کی صناعت میں اس کو منفرد و اعلی مقام حاصل ہے جاپان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے گاڑیاں برامت کرنے میں ہمارے ملک میں بھی زیادہ تر گاڑیاں جاپان کی استعمال ہوتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کریں اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے یہ سحرہ کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ نہایت ہی سابل جانور ہے لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں پرنسپل بہت حیران ہوا اس نے کہا کہ شاید سواری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے آپ بلکل ہی کوئی الگ موضوع دے کے دیکھتے استاد صاحب نے کہا جی ایک دفعہ میں نے بلکل ہی الگ موضوع دیا جس میں اونٹ کا ذکر آنا ہی ناممکن تھا میں نے اسے کمپیوٹر پر مضمون لکھنے کو کہا لیکن اس نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا کمپیوٹر ایک نہایت ہی حیران کن ایجاد ہے جو کام پہلے سالوں میں نہیں ہوتے تھے وہ آج سیکنڈوں میں ہوتے ہیں کمپیوٹر کا انسانی زندگی پر بہت بڑا احسان ہے آجگل کی نئی نسل کمپیوٹر کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں اس کا استعمال زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوں لیکن جہاں تک غیر تعلیم یافتہ تبقی کا تعلق ہے تو وہ کمپیوٹر پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ اور سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں بالخصوص سہراؤں میں جو بدھو رہتے ہیں ان کو تو کمپیوٹر کا الف سے بار نہیں پتا لہٰذا ہمارے علاقے میں یہ لوگ زیادہ تر وقت اوٹ کے ساتھ گزارتے ہیں اوٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے یہ سہرہ کا جہاز کہلاتا ہے اوٹ نہایت ہی سابر جانور ہے لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے عرب کے لوگ اوٹ کو بہت بسند کرتے ہیں پرنسپل نے یہ سن کر کہا پھر تو آپ نے ٹھیک فیل کیا پھر طالب علم سے کہا کہ میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں آپ یہیں بیٹھ کر ایک موضوع لکھو جو موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹے طالب علم مان گیا اور پرنسپل نے اسے ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر مضمون لکھنے کو کہتا ہے تو طالب علم یوں مضمون لکھتا ہے ایک دفعہ میں ریاض سے مکہ جا رہا تھا میرے پاس ٹویوٹا گاڑی تھی جو بڑی مست تھی میں جناب ہائیوے پر ہی بہت تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا میں ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں پر اونٹ روڈ کراس کرتے ہیں اور اونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ ہی گاڑی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی دور ہٹتا ہے اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے یہ شہرہ کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ نہایت ہی سابر جانور ہے لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی سلاحیت رکھتا ہے عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں جب پرنسپل صاحب نے یہ مضمون پڑا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں اور اس کو فیل کر دیا اب جناب اس شاگرد کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کے ساتھ ضرور بل ضرور ظلم ہوا ہے اور اس نے محکمہ تعلیم کو ایک درخواست لکھی کہ جناب عالی میں اپنی کلاس کا ایک نہایت ہی ذہین طالب علم ہوں اور مجھے سالانہ ابتحان میں جان بوجھ کر فیل کر دیا گیا ہے میرے استاد نے میری قابلیت کی وجہ سے مجھے فیل کیا ہے جناب میں نے اپنے استاد کے ناقابلے برداست رویے پر ایسے ہی سبر کیا جیسے اونٹ اپنے مالک کے ستانے پر سبر کرتا ہے مالک اونٹ سے اپنے کام بھی نکلواتا ہے اور اس کو ستاتا بھی ہے اور ہاں یہ بھی بتاتا چلو کہ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے یہ سہرہ کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ نہایتی سابر جانور ہے لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی سلاحیت رکھتا ہے عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں ایک دفعہ لاہور ٹرین سے جانے کا موقع ملا میرے ساتھ دو لڑکیاں ٹرین میں سفر کر رہی تھی ایک بولی میں ایسے لڑکے سے شادی کروں گی جس کی تنخواہ دو لاکھ روپے ہو دوسری بولی اگر دو لاکھ والا نہ ملا تو تو وہ بولی ایک لاکھ والے سے کر لوں گی دوسری بولی اگر وہ بھی نہ ملا تو تو پہلی بولی تو پھر ستر ہزار والے سے کر لوں گی دوسری بولی اگر ستر ہزار والا بھی نہ ملا تو تو پہلی بولی پھر تو پچاس ہزار والا بھی چل جائے گا اوپر والی سیٹ پہ میں لیٹا ہوا تھا اور میں نے کہا اگر بعد پچیس ہزار تک آ جائے تو مجھے جگہ دینا سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ